موسیقی نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کا چرپرچت دوست بریزینر اور میں اپنے یوروب چینل بریزین گیار ایکسپرس میں آپ کا بہت بہت ساغت کرتا ہوں دوستوں شکشک بھتی پرکشا کے لیے سمیں بہت کم بچا ہوا ہے اور ہمیں پڑھنے کے لیے بہت سارا میٹر ہے جو ہمیں تیار کرنا چاہیے اور میرا سلیشن یہ ہے کہ آپ اگر بک پڑھ رہے ہیں یا بہت لندی نوٹس پڑھ رہے ہیں تو ان میں زیادہ سمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیسٹ میٹریل اگر ون لائنر مل جائے تو آپ کی تیاری بہت ہی آسانی سے ہو سکتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہے کہ جو مورل پیپر زاری ہوا جس کا میں نے انیلسس کیا تھا تو اس میں پرسنو کے آنسر صرف ایک شبد میں دو شبد میں لکھنا ہے اس میں کوئی ڈسکرپشن نہیں دینا ہے اس میں آپ کو کوئی الگ سے کچھ باتیں نہیں لکھنی ہے تو اس ٹائپ کے کوشنز آپ کو تیار کرنا ہے تو اسی کا یہ میں نے ایک مورل پیپر تیار کیا ہے بالمونو ویجیان کا یہ شکشہ برطمان بھارتی سماس سکشہ سکشون کوشل اور شکشہ کے نوین پریاس ان سبھی کو سملت کرتے ہوئے یہ اس طرح کی میں نے پیڈیا فائل بنائی ہے اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو آپ کو میں ون لائنر اس ٹائپ کے اور سبھی سیلیکٹڈ اچھی کتابوں سے ٹرسٹڈ میٹر میں بنا رہا ہوں جو آپ کے ایکزام میں پوچھے جائیں گے کسی گائیڈ کا سارا میں نہیں لے رہا ہوں کہ گائیڈ میں جو مارکٹ میں اپلاپ دوائی میں چھاپ دے رہا ہوں نہیں یہ ٹیکسٹ بک سے پڑھ کر کے ٹیکسٹ بک سے میٹر کلکٹ کیا جا رہا ہے جو آثنٹیک ہوتے ہیں اور جو ہمارے بیرٹ کے کورس میں چل رہے ہیں جو بیڈی سی کے کورس میں چل رہے ہیں تو وہاں سے یہ میٹر آپ کو دیا جائے گا اچھے سے وہاں سے نکال کر کے تو اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ جو ہے ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ اس کے لئے ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان فیکٹ اس میں کچھ چارز مینمم رکھا گیا ہے اس کو آپ کو اگر لگے تو پیکر کے لے سکتے ہیں اور باقی آپ کو سیریس ہو کے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک آپ اس تیاری کو تھوڑا سا سیریسلی نہیں لیں گے اور اس کے پتی آپ سمر پہ اتنی ہوں کہ تب تک یہ پرکشہ واقعی کافی ٹف ہوگی کیونکہ یہاں پہ آپ کے لئے اپشن تو ہوں گے نہیں یعنی کہ اگر آپ کو اچھے سے پرپیر ہے تب ہی آپ کر پائیں گے اور کسی بھی استحتیم میں آپ آنسر نہیں لکھ پائیں گے جب اپشن ہوتا تھا ہمیں کافی مدد ملتی تھی آنسر کو لکھنے میں کیونکہ اگر مان لیجئے آپ نے پڑھا جیسے سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے چار اپشن ہوتے تھے تو اگر آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ستاسی کا ہے تو ستاسی چھہاسی چورہ سے اگر آ گیا اس کے آس پاس تو آپ کے مین میں آٹومیٹک وہ سٹرک کرتا تھا کہ ہاں یہ ستاسی ہوگا اور اگر ستاسی یعنی کہ نہیں دیا گیا تو وہاں پہ اگر اگزیک ٹائم پہ صحیح چیز ہٹ کرے یہ تب ہی سمبھو ہے جب آپ نے اس کو کئی بار ریپیٹ کیا ہے کئی بار آپ نے پڑھا ہے تو اس لیے اس پرکشہ کو آپ کو کافی سیریس لے کے چلنا ہوگا اور کافی محنت کی ضرورت ہے اس میں کیونکہ اگر آپ اس کو تھوڑا بھی ہلکے ملیں گے تو آپ مانگی چلیے کہ اس پرکشہ میں آپ کے لئے کافی مشکلیں ہو سکتی ہیں اور یہ فرس ٹائم کا ایکسپریمنٹ ہے گورنمنٹ کا اور آپ سبی کو پتہ ہے کہ آپ کو آپشن سے پرکشہ دینے کی سبی کو عادت پڑ گئی تھی ایسا فرس ٹائم ہو رہا ہے جب کسی کامپٹیشن میں ون لائنر اس طرح کیا تو لگتری پرسن ہوگے جہاں پہ آپ کو آنسر لکھنا ہے ایکزیکٹ آنسر کیا ہوگا چاہے وہ میٹھ ہو چاہے وہ آپ کا ہندی ہو چاہے سنسکریت ہو چاہے آپ کا جی ایس وہ سبھی میں آپ کو آنسر لکھنا ہے تو یہ کافی چیلنجنگ ہے تو اس کے کومپلیکیشن کو آپ کو انڈسٹین کر کے چلنا پڑے گا اور اس کے پردھی آپ کو کافی پرپیرڈ رہنا پڑے گا تب ہی آپ اس کو اچھے سے کر پائیں گے تو دیکھتے ہیں کتنے ایمپورڈنٹ کوشن میں نے یہاں دیئے ہیں یہ تو بس ایک آپ کے لئے سپیسیمنٹ ٹائپ کا ہے یعنی کہ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ایمپورڈنٹ کوشنز ہوں گے اور جتنے میں نے آپ کے کوشنز دیئے یہ سارے کے سارے ایمپورڈنٹ اسی طرح کے ساری نوٹس ہماری ہوگی ہر وشے کے لئے میں سپیشل پرپیرڈ کر رہا ہوں اگر آپ انٹریسٹڈ ہے تو چلیے دیکھ لیتے کونکون کوشن میں نے ہاں پہ دیا بھی آپ کے لئے پہلا ہے زلہ پراتمک شکشہ کارکرم کب شروع کیا گیا تھا تو اب چکہ شکشک بھرتی پر اکشہ ہے آپ جان رہے ہیں پراتمک شکشہ کے نوین پریاس کی بات کریں گے اور شکشہ کے نوین پریاس کی بات کریں گے تو اس طرح کے کوشن دو تین ٹاپک میں یہ آ سکتے ہیں جیسے کی ورطمن بھارتی سماج میں بھی یہ کوشن ہو سکتا ہے یا پراتمک شکشہ کے نوین پریاس میں بھی یہ ہو سکتا ہے شکشن کوشن میں بھی ہو سکتا تو یہ کوشن جو سب جگہ کومن ہے وہاں بھی یہ آ سکتے ہیں یعنی کہ ایک کو چودہ ورس تک یہ سب ہی بچوں کو نشل کبہ انیواری شکشہ اپلپت کرا دینے کا لکش کس ورس تک رکھا گیا یہ سن دو ہزار اب یہ تھوڑا سا کومپلیکٹ تھوڑا سا گھوما گی پوچھا گیا کوشن ان فیکٹ میں نے اس کو دیا بھئی آپ کو پتا ہے کہ جو راستر شکشہ نیتی انیس سو چیاسے میں اپریسن بلیک بورڈ یوزنا میں نے بتایا یہ انیس سو ساتاسی میں ان فیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں راستر شکشہ نیتی جو انیس چیاسی ہے اسی کو اور اچھے سے لگو کرنے کی پرپس اسی کے ایک سال باس ساتاسی میں اس سے لگو کیا گیا اور اس کا کام کیا تھا اس کا اگلے کوشن میں اس کو آپ اچھے سے پرپیر کر لیجی گا چھے اسی میں راستر شکشہ نیتی آئی ہے تو اسی کے بعد یہ ساتاسی میں آپ پریسن بلیک بورڈ یوزنا آئی اس میں کچھ بنیادی سوویدھائیں جو چوک ہے ڈسٹر ہے اور لیب کے لیے سامان ہے دری چٹائی ملدب کی جو بونیادی بیسک جرورتی ہیں ان کی بیوستہ کے لیے یہ یوزنا شروع کی گئے تھی آپ پریسن بلیک بورڈ یہ کافی امپورٹن کوٹ ہے ودیالہ ایک ادیان ہے ودیال تھی کومل پودھا اور شکشہ کے ایک سطر کمالی یہ حقاثن کس کا ہے یہ راست کا ہے بہت زیادہ ایمپورڈن ہے یہ بہت زیادہ ایمپورڈن ہے آپ اس کو مانگی چلیے جے ایس راست کا ہے سمیدھان کی سمیدھان کی 45 میں شکشہ کے ساتھ چھے سے چودہ آئیو ورگ کے بالک بالک ست پرتشت نامانگن کا لگ شکیس ورس تک رکھا گیا تھا دیکھیں یہاں پہ سکشہ دینی کی تو بات کی گئی ہے اس میں لیکن اور یہاں دہن دی چھے سے چودہ ورس تک آئیو ورگ کے بچوں کو سکشہ نشو کانیواز سکشہ دینی کاؤ لیک آرڈکل 45 میں ہے سمیدھان کے کونسٹیوشن کی آرڈکل 45 میں ہے اور کہہ دس سال کا سمی لیا گیا تھا کہ دس سال میں ہم یہ لکش حاصل کر لیں گے ست شت پر 100% نومینیشن کی بات کر رہے ہے کہ 100% نومینیشن بچوں کا نامنگان 100% ہو جائے گا دس سال کے اندر 60 تک لیکن ایسا ہو نہیں پایا تھا اور دیکھئے سن نردھارت کیا گیا 2007 یہ بھی لکش نردھارت کا سوال ہے تھوڑا سا ڈیف ہے اس لئے اس کو میں نے شامل کیا انہیں لرن کرنا ہے اور سرو شکش عبیان کب چلا تھا آپ کو شاید فتاح سن 2000 کا سرو شکش پردھارت کرنی کا لکش رکھا گیا 2010 تک یہاں پھر دو کوش من رہا ایک تو 5 ورش تک پرانی شکش کا لکش 2007 اور 8 ورش کی پرانی شکش کا لکش 2010 تو دونوں الگ کوش سے دونوں کو یاد رکھے چلنا ہوگا پھر اگلا کوش سرو شکش بیان کی شروعات کب ہوئی سن 2000 میں ایس کی میں نے چرچ کیا تھا article 21 انوکش 21 کے اندر سکھ شکش کا ادھکار ستندتہ کے اگر اگر آپ کو پتا ہے اپنے سمیدھان پڑھا تو آپ کو پتا ہوگا article 21 میں پرانی اوام دائی ستندتہ کا ادھکار تو چکی article راج جی اب یہاں راج جی کی ڈیوٹی ہے کہ 6 14 ورز کی آئی کے سب بالکو کو نشلق اور انیوار شکش اس پرکار کی ریتی سے جیسا ویدھی دوار دھاریت کرے ویوہا ویوستہ کرے گا یہ پراؤدھان سمیدھان کس انکشید میں یہ article 21 یا انکشید 21 کا کہتے ہیں دونوں انگلیش میں یہ کہتے 21 کہتے ہیں اور ہندی میں کہتے 21 کا تو یہ آپ سمیدھان 2002 پتہ ہوگا آپ کو ریتی کب بنا کب لاغ گوا کہ سکتے ہیں 2002 میں اور ریتی کا پورو نام کیا رائٹ تو ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے میں نے زکر کیا پرثم پنچ ورسی یوزنہ جو 1911 اور 1956 میں تھی پراتنک سکشہ پر ویگ اتنا تھا 58 پرسنٹ یہ ایک ڈیپ کوشن ہے اٹھاون پرسنٹ کا اس پہ بے کیا گیا تھا راستر سکشہ نیتی کس پنچ ورسی یوزنہ یہ بہت زیادہ ایمپورڈن کوشن ہے چکہ یہ تھوڑا سا ڈیپ کہہ سکتے ہے ہم جانتے راستر شکشہ نیتی کی شروعات 1986 میں ہوئی لیکن کس پنچ ورسی یوزنہ کی انترگت ہوئی یہ پلان کی بات کر رہا ہے تو وہ ہے ساتھویں پنچ ورسی یوزنہ کب سے کب تک 85 90 50 90 تھی یہ ساتھویں نمبر کی ہے تو 86 میں لگ ہوئی تو ساتھویں کے انترگت آئے گئے تو یہ بہت زیادہ ایمپورڈن ہے ساتھویں کے انترگت یہ اسے لائے آگیا ہے شکشہ کے مولی ادھکار کس پنچ ورسی یہ بھی دیکھئے کتنا ایمپورڈن کوش جو شکر ایک ایمپورڈن کوش ہے جو RDE ہے یہ کس پنچ ورسی یوزنا کے انترگت ہے دسویں اور جو ہمارا راستے سکھشا نہیں دی یہ ساتھویں مات پیتہ اب 614 ورش کے بچوں کو سکھشا پردان کریں گے یہ بات مولی کرتبے کی روپ میں انوکشید میں وڑی تھے جو ہے جو جو ڑا گیا ہے آپ اگر آپ سمیدھان پڑھیں گے تو انہیں بات میں جو ڑا گیا ہے اور 42 سمیدھان سنشودhan 1976 کے تحت انہیں ہمارے سمیدھان میں جو ڑا گیا اور یہ سنان سنگھ سمیت کی سپھاری سپنیل آیا گیا تھا تو اس کا جو ہے ڈسکرپشن میں نے ہسٹری سوری کونسٹوشن کے ویڈیوز میں دیئے ہیں اگر آپ نے کونسٹوشن کا ویڈیو دیکھا ہے تو وہاں آپ کو آنسر مل جائے گا تو اس طرح سے میں نے ہاں پہ 20 کوشن آپ دی اس طرح میں سارے جو ہے top important questions کو select کیا ہے ان کو بنایا ہے اگر آپ ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوشن زیادہ important ہے ان کو تیار کرنا ضروری ہے most welcome آپ میں یہاں پہ نمبر دیا تھا آپ اس کو نوٹ کر لئے ہوں نہیں تو نوٹ کر لئے جیگا اور 945 00470 79 یہ نمبر میں whatsapp کا ہے آپ اس پہ contact کر کے اپنا نام بتا کر کے ویڈ فائل کے لئے کہہ سکتے ہیں اور جو تھوڑا بہت چارج ہے اس کو پہ کر کے ویڈ فائل لے کر کے ایسے ان کا printout نکال کے آپ تیار کر سکتے ہیں اور باقی مہی طرف سے جو بھی help ہو پائے کہ میں continue کرتا رہوں گا اور آپ کو بہتر matter دیتا رہوں گا دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ thank you جائے موسیقی